فَلَبَكِ الْقُعَانِ مَنْ يَخَافَ عَيْمَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی مضمون جو ٹینشن والا عیرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے دس سال گیارہ سال بزر چکے اور کوئی کامیابی کی صورت دور دور نظر نہیں آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم کی پروٹیکشن حاصل تھی ابو طالب کے ذریعے دس نبوی میں اللہ تعالیٰ نے وہ پروٹیکشن بھی کھینچ لی اس کے بعد ابو لحب خاندان کا سربراہ بنا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم سے نکال دیا اب آپ مکہ میں نہیں رہ سکتے آپ نے دو تین سرداروں سے اسائلم مانگی نہیں دی تو آپ تائز گئے ان پرسیوٹ آف اسائلم نہیں ملی کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے اب ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں اللہ کا سچا رسول ہوں لیکن میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے ہیں تجھے اپنا رب مانتے ہیں تو کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ یعنی اگر آپ اپنے ذہن میں کیفیت لائیں علامہ اقبال کی نظم شکوا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برد گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اب اس میں یہ آیات اقترب لننا سے حساب ہم و ہم فی غفلت موردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے مو موڑ رہے ہیں اس ہدایت سے مَا يَاتِهِم مِن ذِكْرِم مِن رَبِّهِم مُودَسِن إِلَّا سْتَمَعُوهُمْ يَلْعَبُون اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیت ان کے رب کی طرف سے نہیں مگر یہ کہ اسے سنتے ہیں اور سنتے ہیں اس طرح جیسے کھیل رہے ہیں اس کا مزاق کے انداز میں لائیتاً قلوب ہوں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَأَسَرُّ النَّجْوَةِ أَلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْحَذَا إِلَّا بَشْرَ مُسْلُقُمْ سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تمہارے جیسے ہی ایک انسان اَفَتَعْتُونَ السِّحْرَةِ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُون کیا پھر بھی تم جادو میں پھنس جاؤ گے کھلی آنکھوں کے ساتھ قَالَ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ قرآنِ مجید کا اپنا ایک رسم الخط ہے یعنی مالک لکھنے کے دو طریقے ایک میم پر کھڑا زبر ڈال کر اور ملک لکھیں اور میم پر کھڑا زبر ڈال دیں تو مالک پڑھا جائے گا سورہ فاتحہ میں جو مالکی یومددین ہے جن لوگوں پاس قرآن مجید حضر اس کو کھول کے دیکھیں یہ میم علیف ماں کے ساتھ نہیں لکھا ہو ایسے ہیں نی اچھا اس کی دو قرآتیں ہیں اب اگر آپ مصرک اور راہ کو سن رہے ہوں گے تو کئی دفعہ وہ ملکی یومددین کہتے ہیں یہ دونوں قرآتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بدلے کا دن کا بادشاہ یا بدلے کے دن کا مالک لیکن قرآنِ مجید میں یہ لکھا جائے وہ کھڑے زبر کے ساتھ ہی جائے گا اگر مالک پڑھنا ہے تو ورنہ میم زبر کا مالک بادشاہ اسی طرح یہاں نوٹ کیجئے گا اس صورت المبارکہ میں اکثر قالا جو ہے یہ کل کی طرح لکھا جائے گا اور کاف پر کھڑا زبر ہوگا یہاں بھی نوٹ کیجئے قالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربی یعلم القول فی السمائی والعرض میرے رب میرا رب زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے وہوہ السمیع العلیم اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے بَلْ قَالُواْ عَدْغَاسُواْ اَحْلَامِن نہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ قرآن اَوَيْا پُتھے سِدِ خَابِن بَلْ افْتَرَاهُواْ اور یہ بھی کہا بلکہ یہ جھوٹ بانتا ہے اللہ پر بل ہوا شائر بلکہ یہ شائر ہے فَلْ يَعْتِنَا بِعْعْتِن ہاں اگر یہ ستیا ہے تو لائے ہمارے پاس کوئی نشانی وہ جو نشانی ہم سورہ انام میں اور سورہ ابن اسرائیل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پہ جائے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیا ہوئے اس کو سونے کا گھر مل جائے اور مکہ مکرمہ جائے سبت و شادیاب بادی بن جائے یہ منرات نشانی ہے فَلْ يَعْتِنَا بِعْعْتِن كَمَا اُتْسِلَ الْوَبَلُون تو یہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسے پہلے پیغمبروں کو موجزے دیا گئے تھے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةِن اَحْلَقْنَا موجزے دیکھ پر بھی ایمان نہ لائی ان سے پہلے کوئی بستی نتیجہ کیا ہوا اَحْلَقْنَا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اَفَهُمْ يُوْبِنُون تو کیا یہ مانے گی اب وہ صحابہ اکرام کے دل میں جو ایک تھوڑا سا ہے نا کی فرق پہند ہے اللہ تعالیٰ کادر ہے دکھا دے نشانی مو دا باندھو بھیانا تھا اب وہ جو ایک کیفیت ہے نا اَمْبَرِسْمَنْتْ کی کہ وہ بار بار تک آزہ کر رہے ہیں نشانی 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 اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی دکھا نہیں پا رہے اب ان کی ایک اَمْبَرِسْمَنْتْ ہے نا اب اس پر جلدی نہ مچاؤ ہماری ایک حکمت ہے سب علمیں ہمائیں ماننا انہوں نے نہیں ہے لیکن جب نشانی آئے گی مطلب کی تو قوم سمبود کے طرح پھر تباہی بھی آئے گی وَمَارْسَلْنَا قَبْلَا قَبْلَا قَا إِلَّا رِجَالًا نُوْحِ لَيْهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے اے نبی نہیں بھیجے تھے مگر انسان ہی مرد ہی جن کی طرح ہم وہی کرتے تھے مکے والوں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے اے میرے نبی کی ساتھیوں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو ذکر والوں سے اہلِ کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ التَّعَامَا ہم نے انہیں کوئی ایسے جسمت آنے کیے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں وَمَا کَانُ خَالِدِينَ اور نہ ہی وہ آبِ حیات پی کے آئے ہوئے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں سُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَادَ پھر دیکھ لو سچ کر دکھائے ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے فَانْجَئِنَا هُمْ اور ہم نے ان کو نجات دی وَمَنْ نَشَاؤُ اور جنہیں ہم نے چاہا وَاَحْلَقْنَا مُسْلِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے حلاق کر دیا لَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُوْكُمْ اور ہم نے تمہاری طرف بھی ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیت ہے اَفَلَا تَاقِلُوُ تو کیا تمہیں سنس نہیں ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَانَا بَادْهَا قَوْمَنْ آخَرِينَ اور کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے ایسی بستیاں کہ جو ظلم دھاتی تھی اور ہم نے اٹھا دیا ان کے بعد دوسری قوموں کو فَلَمَّا أَحْسُوا بَاسَنَا پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب محسوس کیا اِذَاہُمْ مِنْحَا يَرْكُدُونَ تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے تو ہم نے کیا کہا لا ترگلو بھاگو مت وَرْجُعُوا الٰ مَا اُتْرِفْتُمْ فِيهِ لَوْتُو اپنے اس عیش کے سازو سامان کی طرف وَمَسَاكِنِكُمْ اپنے گھروں کی طرف لَا اللَّكُمْ تُسَلُونَ تاکہ تم سے پوچھ گچ کی جا سکے قَالُو کہنے لگے یَا وَيْلَنَا اِنَّا بُنَّا ظَالِمِينَ ہائے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے فَمَا ظَالَتْ دِلْكَ دَعْوَا ہوں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آنکھ کے مانت کر دیا یہ دونوں چیزوں جو ہیں یہ مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں یعنی جب سے سوئی گیس آگئی ہے ہمارے گھروں میں تو بجھی ہوئی آنکھ کا کوئی تصور نہیں ہے جب آنکھ جلائی جاتی تھی باقاعدہ اپلے جلائی جاتے تھے یا لکڑی جلائی جاتی تھی یا بورا جلائی جاتا تھا تو بجھی ہوئی آگ جہے وہ قابل رحم ہوتی ہے شکل بھی اس کی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ٹھیک ہے نا اسی طرح جو صورت فیل میں کہا گیا نا کہ ہم نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تو ہم شہری لوگ جنہوں نے گائے بھینس بھی پالی انہیں کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کھایا ہوا بھوسا کیا ہوتا ہے یعنی جب تازہ تازہ چارہ جو ہے وہ کھرلی میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں اٹھان ہوتی ہے تازہ تازہ جو ہے وہ توری کی گتاوہ کیا جاتا ہے تو اس میں اٹھان ہوتی ہے جب اس کو جانور کھا لیتا ہے تو ایک عجیب سیوز کی قیفیت ہوتی ہے قابل رحم تو یہ پرانے مجید کے محاورے جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ایکسپیرینس کے ساتھ ہے کیا بجھی ہوئی آگ یعنی وہ بچے خاص طور پر جو سوئی گیس میں پیدا ہوئے وہ انہیں آگ جلتی بھی نہیں دیکھی اور آگ بچتی بھی نہیں دیکھی they can't appreciate this وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَا هُمَا لَائِبِينَ اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے کھیل کے طور پر just as a fun لَوْ عَرَدْنَا أَنَّتَّخِذَا لَحْوَنَ اور اگر ہم نے کوئی کھیل کھیل نہیں ہوتا لَتَّخَذْنَاهُ مِلْدَا دُنَّا تو اپنے بات بناتا ہے اس نے زمین پر کیوں کیا ان کنہ فائلین اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا بَلْ نَقْزِبُ بِالْحَقِ اللَّهِ بَاطِل بلکہ ہم ضرب لگاتے ہیں حق سے باطل پر فَيَدْمَهُ اس کو بھیجا نکال دیتے ہیں فَيَدْا هُوَا زَاحِق اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور ان باتوں میں جو تم بنا رہے ہو تمہارے لئے تباہی ہے وَلَهُ مَنْفِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وَمَنْ اِنْدَهُ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں لَا يَفْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِهِ وہ اس کی عبادت سے تقبر نہیں کرتے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور نہ ہی اس کی عبادت کرتے ہوئے تکتے ہیں وَلَا يَفْتَرُونَ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں رات دن اللہ ہی کی اور وہ دم نہیں لیتے اَمِتْتَخَذُ عَالِحَةً مِنَ الْأَرْضِ کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے کچھ مابود زمین میں هُمْ يُنْشِرُونَ جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرتے ہو لَوْ قَانَ فِيهِمَا عَالِحَةٌ اور اگر آسمان اور زمین میں کوئی اور خدا ہوتا اللہ سوائے اللہ کے لَا فَسَدَتَا تو فساد برپا ہو جاتا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْشِ اَمَّا يَسِفُونَ تو اللہ پاک ہے ارش والا ارش کا رب ان کی باتوں سے جو وہ بنا رہے ہیں لَا يُسْعَلُ أَمَّا يَفْلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ نہیں پوچھا جا سکتا ان سے اس کے کاموں کے بارے میں بلکہ یہ سب جواب دے ہیں اَمِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَةً کیا یہ اللہ کے سوا اور معبود بناتے ہیں قُلْحَاتُ بُرْحَانَا كُونَ ان سے کہو اللہ اپنی دلیل حَذَا ذِكْرُ مَمَّائِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ یہ کتاب نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں اور یہ نصیت ہے ان کے لیے بھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے بَلْ اَكْثَرُ هُمْ لَا جَعْلَمُونَ الْحَقَّ لیکن اکثر لوگوں کو حق معلوم نہیں ہے فَهُمْ مُورِدُونَ اسی لیے وہ مو موڑے ہوئے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِينَ اور نہیں بھیجا اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی رسول کو اللہ نوحی علیہی مگر ہم اس کو وحی کرتے تھے اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے پس میری ہی بندگی کرو وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحانہ اللہ اس سے پاک ہے بَلْ عَبَادُ وَمُقْرَمُونَ اصل میں یہ سب کے سب اس کے بندے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں فرشتے ہیں یا انبیاء اکرام ہیں یہ مُقرم کا لفظہ نوڑ کیجئے گا مُقرم عزت کرنے والا مُقرم عزت دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو عزت دیئے وہ خدا نہیں بن گئے بَلْ عَبَادُ وَمُقْرَمُونَ بَلْكَ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں عزت دیئے گئے لَا يَسْبِقُنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِعَمْرِهِ نہیں پہل کرتے اس کے حضور بولنے میں اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ نہیں سفارش کرتے مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو وَهُمْ مِنْ خَشِعَتِي مُشْفِقُونَ اور وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَا يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي الَحُن اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ میں خدا ہوں من دونہی اللہ کے سوا فَذَالِكَ نَجِّهِ جَهْنَّمْ تَامُونَ سے بھی دوزخ دیں گے سزا میں کہ ذَالِكَ نَجِّزِ ظَالِمِين ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو اَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے اَنَّا سَمَابَاتِ وَالْأَرْدَقْ كَانَتَ رَتْقَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا کہ آسمان و زمین بہم ایک تھے تو پھر ہم نے انہیں جدہ جدہ کیا وَجَالْنَا مِذَالْمَائِكُ اللَّهِ شَيِّنْ حَيْ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی اتا کی اَفَلَا يُو مِنُونَ تو کیا پھر بھی یہ نہیں مانتے اب یہ بات قوریش سے کہی جا رہی ہے قوریش کا بھی جو انڈرسٹیننگ تھی وہ یہی تھی کہ پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے اور پھر جدہ جدہ ہو گئے اور آج ہماری ایسٹرونومی نے جیالوجی نے جو نتائی جخص کی ہے وہ بھی یہی کہ بگ بین ہوا اور پھر اس کے بعد پھر ایک زمانہ تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ سورج ہی سے ٹوٹی ہے اور پھر کیونکہ وہ تو ایک آگ کا گولہ تھا پھر ٹھنڈی ہوئی ہے اس پر پانی پڑے آئے بارشے ہوئی ہیں بات تو ساری یہی ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَجَالْنَا فِي الْعَدْدِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے زمین میں لنگر بوجھ رکھ دیئے یعنی پہاڑ رکھ دیئے انْتَمِيدَ بِهِمْ کہ کہیں زمین ڈھلک نہ جائے بِهِمْ ان کو لے کر وَجَالْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبْلًا لَا لَهُمْ يَاتَدُونَ اور بنائے ہم نے اس میں کشادہ راستے تاکہ یہ راہ پائیں وَجَالْنَا فِيهَا سَقْفَمْ مَحْفُوزًا اور بنایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت وَهُمْ أَنْ آیَاتِهَا مُورِدُونَ پھر بھی یہ ہماری نشانیوں سے مو مورتے ہیں وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْ سَوَالْقَمْرَ اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات دن سورج اور چاند کو بنایا کُلْنَا فِيهَا فِيهَا سَبْحُوظًا یہ سب اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں وَمَا جَالْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَا اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو کوئی دائمی زندگی عطا نہیں کی اَفَا اِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا اے نبی اگر تمہیں موت آ جائے تو کیا یہ جیتے رہیں گے کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِقَدُ الْمَاوْرَ ہر نفس ہر انڈیویجل موت کا مزہ چکھنے والا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ڈالتے ہیں ہم تمہیں جب دیکھتے ہیں کافر اے نبی آپ کو تو اور کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مزاق اڑائیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداوں کا برے طریقے سے نام لیتا ہے جبکہ وہ اللہ کی ذکر کا انکار کرتے ہیں انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے انقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا پس تم جلدی نہ مچاؤ وَيَقُولُونَ مَتَاحَ ذَلْوَادُو اور یہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ انکنتم صادقین کوئی کافر ہو تو اس کو ملے ہور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ وَيَقُولُونَ مَتَاحَ ذَلْوَادُو کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ انکنتم صادقین اکر تم سچے ہو لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُهِينَ لَا يَكُفُّونَ عَمْ وَجُوهِهِمُ النَّعْرَ وَلَا عَنْزُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْ سَرُونَ کاش کہ جان لیتے ہیں یہ کافر اس وقت کی کیفیت کو جب نہ روک سکیں گے یہ اپنے چہروں سے آگ کو اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ انہیں کہیں سے مدد ملے گی بَلْتَعْتِهِمْ بَغْتَتَن اصل میں یہ اچانک ان پر آئے گی قیامت فَتَبَحْتُونَ اور پھر بدحواس کر دے گی انہیں فَلَا يَسْتَعْتِعُونَ رَدَّهَا تو نہ تو وہ طاقت رکھیں گے اس کو دور ہٹانے گی وَلَا هُمْ يُنْ ضَرُونَ اور نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی وَلَا قَدِسْ تُوزِيَا بِرُسُولِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو مزاق اڑھایا گیا فَحَاقَبِ اللَّذِينَ سَخِرُونَ مِنْهُمْ مَا قَانُ بِي اَسْتَعْزِعُونَ تو آن کھیرہ ان لوگوں کو جنہوں نے مزاق اڑھایا تھا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مزاق اڑھایا کرتے تھے قُلْ مَيَقْلَوْكُمْ بِاللَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانَ اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو بچا سکتا ہے تمہیں رات کو اور دن کو اللہ کی پکڑ سے سوائے خود اللہ کی رحمت کے بَلْحُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُرِضُونَ اصل میں یہ اپنے رب کی نصیت سے مو موڑتے ہیں یہاں بھی پھر نوٹ کرا دوں کہ آپ ذکر کا ترجمہ یاد کریں تو وہ وِذِن دَ مُسْلِمْ آجائے گی بات کہ ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی یقیناً پروٹیکٹڈ ہے لیکن اگر آپ ذکر کا ترجمہ نصیت کریں گے تو پھر یہ زیادہ ایک وسیع بات ہو جائے گی اور ذکر بھی کافروں کا ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ یہ قرآن مجید سے مو موڑتے ہیں وَهُمْ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَنِ مُرِضُونَ اور یہ رحمان کے ذکر سے رحمان کی نصیت سے مو موڑتے ہیں اَمْ لَهُمْ عَلِهَةٌ تَمْنَاؤُمْ مِنْ دُونِنَا کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو ان کی حمایت کریں ہمیں ہمارے بجائے یا ہمارے مقابلے میں لَا يَسْتَتِيُنَا نَسْرَا أَنفُسِهِمْ وہ تو اپنی مدد کچھ نہیں کر سکتے وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْحَبُونَ اور نہ ہی انہیں ہماری طرف سے کوئی تعاید حاصل ہے بَلْ مَتَّنَا هَاُلَائِ وَآبَاهُمْ حَتَّى اصل بات یہ ہے کہ خوب سامانے زندگی ہم نے دیا ہے انہیں اور ان کے عباو اجداد کو یہاں تک کہ گزر گیا ان پر ایک زمانہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم سکیڑتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے زمین کو اس کے اطراف سے تو کیا وہ غالب آ جائیں گے قُلْ اِنَّمَا اُنزِرُكُمْ بِالْوَحِي کہہ دو کہ میں تو در حقیقے تمہیں متنبع کر رہا ہوں وہی کے ذریعے وَلَا يَسْمُوا سُمُوا الدُّعَا اِذَا مَا يُنزَرُونَ اور نہیں سنا کرتے بہرے فکار کو جب بھی انہیں خبرلار کیا جاتا ہے کسی خطرے سے وَلَئِ مَسْتُمْ نَفْتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ اور اگر چھو بھی جائے انہیں جھونکا تیرے رب کے عذاب کا لَيَقُولُنَّ تو لازمان کہیں گے يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو ہائے ہماری شامت ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے یعنی بڑا عذاب آ جانا تو اور بات ہے ہمارے عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو لگ کے چلا جائے اسی سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِي يَوْمِ الْقِيَامَتِ فَلَا تُظْلَمُ وَنَفْسٌ شَيْعَ اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک 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 ٹولنے والے قیامت کے دن اور پھر ظلم نہیں کیا جائے گا کسی شخص پر شیعہ کچھ بھی وَإِنْ قَانَا مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِهَا اور کسی نے ذرا برابر بھی کوئی عمل دائرائی کے دانے کے برابر کیا ہوگا تو پھر اس کو بھی ہم لے آئیں گے وَقَفَا بِنَا حَازِبِينَ اور ہم خوب حساب لینے والے ہیں کافی ہیں حساب لینے کو وَلَقَدْ عَدَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو فرقان یعنی تورات عطا کی وَدِيَانَ وَرَوشْنِ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے نصیت اللہ زینہ یخشون ربہوں وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بلغیبی اس کو دیکھئے بغیر وَهُمْ مِنَ السَّاتِ يُشْمُشْفِقُونَ اور وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں اہذا ذکر مبارکون انزل نہ ہو اور یہ برکت والا ذکر ہے برکت والی نصیت ہے جو ہمیں نازل کی ہے اَفَأَنتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ تو کیا تم اسے قبول کرنے سے انکاری ہو وَلَقَدَاتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ اور ہم نے عبراہیم کو ہدایت و دانائی سے نمازہ من قبل اس سے قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم خوب جاننے والے تھے اِذْ قَالَ لِيَا بِهِ وَقَوْمِهِ جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا ما حاضی تماثیلو یہ کیا مورتی ہیں تم نے بنا رکھی ہیں کہ جن کے سامنے تم اعتقاف کرتے ہو ہاتھ جوڑتے رہتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباؤ اداد کو ان کی عبادت کرتے دیکھا ہے حضرت ابراہیم نے کہا یقیناً تم اور تمہارے آباؤ اداد کھلی گمراہی میں ہیں ابراہیم تو مذاکر رہے ہیں ہمیں یا واقعی تو سچی بات کہہ رہا ہے قَالَ حضرت ابراہیم میں فرمایا بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّذِي فَتْرَهُنَّ نہیں بلکہ اصل بات کیا ہے کہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا وہ رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا وَانَا عَلَىٰ ذَالِكُمْ مِنَا شَاہِدِينَ اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں وَتَلَّهِ لَا قِدَنَّا سْنَامَكُمْ اور خدا کی قسم فَجَالَهُمْ جُزَازَن تو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو سوائے ان میں صرف سب سے بڑے بدھ کے لَا اللَّهُمْ إِلَيْهِ عَرْجُون تاکہ وہ سب اس کی طرف رجوع کریں یعنی کیا تھا ان کا وہ ملے کا دن تھا اور اس دن ساری قوم جو تھی باہر گئی ہوئی تھی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بکا ابراہیم تم ہی چلو انہوں نے میری طبیعت نہیں تھی اب جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اتھوڑا لے کا داخل ہوئے بدھ خانے میں اور بدھوں کے سامنے کھانے پہ نیکی چیزیں پڑی ہوئی تھی گئے بدھوں کے سامنے اے تو بھاندہ کیوں نہیں اب اس نے کیا جو ہفتے ہیں ایک ٹکائی اور پاش پاش کر دی پھر دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد سب کو توڑ دیا سب سے بڑا بدھوں تھا جا کر تھوڑا اس کی ہاتھ کے ساتھ کیوں ٹکا دیا اور منتظر تھے اب یہ ساری کیفیت کی یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پلیننگ کی اہم مطابق ہو رہا ہے اب رات کو جب واپس آئے تو سارا دن کھیل کول اکثر تو جا کے سو گئے ہوں گے لیکن کچھ بوڑے ٹھیڑے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر نہیں جا سوتے وہ گئے اپنی نماز پڑھنے کے لیے بدھ خانے میں یہ ہمارے محبودوں کے ساتھ کس نے کر دی حرکت وہ بڑا ظالم ہے تو کہنے لگے کہ اوہ ہے نا ابراہیم نام دا بندہ وہ ان کے خلاف بولا کرتا ہے ہووے نا ہوئے وہ دکر تو کہنے لگے پھڑ کے لاؤنوں سارے لوگوں نے سامنے تاکہ سارے گوار ہیں قالو اب آگے حرکت ابراہیم علیہ السلام حرکت ابراہیم گھر میں بیٹھے وہ در کے دور بیٹھے ہوئے تھے وہ تو منتظر بیٹھے تھے کہ یہ مجھے پکڑ کے لائیں گے اور سب کے سامنے میں ان پر وعدہ کروں گا کہ یہ تمہارے محبود کسی کام کے نہیں حرکت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ملکہ عطا کیا تھا کہ انگریزی میں کہوں تو ہی نیو ہاؤ ٹو میک اس پوائنٹ دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں تفنن بھی تھا یعنی بڑی 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 باتیں جی ہیں وہ مزاگ میں سمجھا جاتے تھے اب اس کو دے میں رکھے پڑے قالو انتا فعلتا حضار بی آلیہتنا یا ابراہیم یہ حضار کو عربی آتی ہے فعلتا کا مطلب ہے you did اور انتا کا مطلب ہے پھر you کہ نا تو اب you پر زور ہے قالو انتا فعلتا حضار بی آلیہتنا بی آلیہتنا یا ابراہیم ابراہیم تو کیتی ہے ہرکر ساڑے خدا مدینہ یہ تاڑے بڑے پہ انہیں کیتی ہوں نہیں ہے پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہیں تو تو وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے فقالو انکم انتم الظالمون اصل میں تم خود ہی ظالم ہو پھر ان کی مطلب پلٹ گئی اور کہنے لگے تمہیں خوب پتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو یا تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں افر لکم ولی ما تابدون من دون اللہ فٹے مو تاڑے بھی تاڑے معبودہ دیں بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو عبادت کرتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے اب وہ ہوگے کچھ آنے انہیں کہا کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر واقعی کچھ کرنا ہے تو ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا ابراہیم کے لئے اور سلامتی باری بن جا ائر کنڈکشن ہو جا ابراہیم کے لئے انہوں نے ایک چال تریف لیکن ہم نے اس چال کو بری طرح ناکام بنا دیا پھر بچا کر لے گئے ہم ابراہیم اور لوت کو اس سرزمین کی طرف کے برکتی رکھی ہیں ہم نے اس میں دنیا والوں کے لئے اور ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے اور انہیں اسحاق عطا کیے اور ان ایڈیشن یاکوب بھی ہوتے اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا اور ہم نے بنا دیا انہیں ایسے امام کے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کو نیک کاموں کی بھی وحی کی وحی قام الصلاة تھی اور نماز قائم کرنے اطاع الزقا اور زقاة ادا کرنے کی وہ سب کے سب ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور لوت کو بھی ہم نے ہدایت بخشی اور علم اتا کیا اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی کہ جو برے کام کیا کرتے تھے یقینا یہ لوگ بہت برے اور فاسق تھے اور ہم نے لوت کو داخل کیا اپنی رحمت میں انہو من الصالحی یقینا وہ نیکوں میں سے تھے وَنُوحَنِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ اور نوح کو بھی یاد کرو جب اس سے قبل انہوں نے بھی پکارا فَسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول کی انہیں رسپونڈ کیا فَنَجَّئِنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے نوح اور اس کی گھر والوں کو بڑی مسئیبت سے نجات دی وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ 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 الْقَذِيمِ اَكَذَبْهُ بِي آیَاتِنَا اور ہم نے ان کی مدد کی ایسی قوم کے خلاف جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَ السَّائِسَوْئِن تو یقیناً وہ برے لوگ تھے فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَئِن تو پھر ہم نے غرق کر دیا ان سب کو وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَا اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اور یاد کرو داوود اور سلیمان کا قصہ جب فیصلہ کر رہے تھے وہ ایک کھیت کے مقدمے کا اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ کہ جب بکریاں جاگوسی کسی گروہ کی ایک قوم کی وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاہِدِی اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے فَفَحَمْنَا سُلَيْمَانَ تو ہم نے صحیح فیصلہ چُجادیا سلیمان کو یہ داوود علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور دونوں نبی تھے وَقُلْنَا نَعْتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمَا اور ہم نے دونوں کو حکمت قوت فیصلہ اور علم اطاق کیا تھا وَسَخَرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ اور ہم نے مسخر کیا تھا داوود کے ساتھ پہاڑوں کو بھی وَسَخَرْنَا وَتَّعِرَ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی حضرت داوود علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت سریلی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو اطاق کی تھی حمد کے ترانے گاتے تھے جب حضرت داوود علیہ السلام اور یہ زبور شریف جو آج ملتی ہے آپ کو سامز آف ڈیویڈ کے نام سے اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ صرف حمد کے ترانے ہیں تو جب زبور کی ترانے کیا کرتے تھے حضرت داوود علیہ السلام تو بڑی سریلی آواز تھی ان کی تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ وہ زبور شریف جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے وَقُنَّا فَائِلِينَ اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ الْعَبُوْسِنْ لَكُمْ لِتُوْسِنَكُمْ مِمْبَاسِكُمْ حضرت داوود علیہ السلام یہ ذرا بکتر کے موجد ہیں یعنی آرمٹ کوٹ جو ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے کہ جو تلوار کے وار سے آپ کو بچا دیتا ہے یعنی لوہے کی زنجیروں سے بنا ہوا لباس ہوتا ہے اس پر تلوار وار نہیں کرتی تو اس کے موجد جو تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ الْعَبُوْسِنْ لَكُمْ لِتُوْسِنَكُمْ مِمْبَاسِكُمْ سکھا دی تھی ہم نے اسے سنت ذرا سازی کی تاکہ وہ بچائے تمہیں ایک دوسرے کی مار سے فَحَلْاً تُمْ شَاْكِرُونَ تو کیا تم شور رضا کروگے وَلِسْلَيْمَانَ الرِّيحَ آصِفَةً تَنْ تَجْرِبِ عَمْرِهِ اور مسقق کی تھی ہم نے سلیمان کے لئے تیز ہوا تجریبِ عَمْرِهِ إِلَى الْأَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا جو چلتی تھی سلیمان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں یعنی فلسطین وَكُنَّا بِكُلِّ شَئِينَ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کا عرم رکھنے والے تھے وَمِنَ الشَّيَاتِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ اور شیطانوں کو بھی ہم نے ان کے تابع کیا تھا جو ان کے لئے غوتے لگاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ زَالِكَ اور بھی بہت سے کام کرتے تھے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ہم ان کے نگران تھے وَأَيُوبَا اِذْنَادَ رَبَّهُ اور یاد کرو ایوب کو بھی کہ جب اس نے اپنے رب کو بکارا اَنِّي مَسَّنِيَ دُرُوَانْتَا حَمُ الرَّاہِمِ کہ ربہ مجھے تکلیف پہنچیا بہت بے شک تو بہت رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَقَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرْرِن تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر ہم نے دور کر دی ان سے جو بھی تکلیف ان کو پہنچ رہی تھی وَآَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ وَمِثْلَهُ مَاہُ تو ہم نے ان کو ان کے گھر والے اور ان جیسے اور بھی عطا کیا رحمت من دنا اپنی طرف سے مہربانی کے طور پر وَذِكْرَ لِلَابِدِينَ اور اس کو یاد دہانی اور نصیت بنایا عبادت کرنے والوں کے لئے وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ اور یاد کرو کسے اسماعیل، عدرِيس وَذُلْكِفْل کے کُلُمْ مِنَ السَّابِرِينَ یہ سب کے سب سبر کرنے والے تھے وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ السَّالِحِينَ یقیناً وہ نیکوں میں سے تھے وَذَنُّونِ اِذْدَحَبَ مُغَادِبًا اور یاد کرو مچھلی والے کا قصہ بھی کہ جب چلے گئے تھے وہ ناراض ہو کر فَذَنَّا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور انہیں خیال ہوا کہ شاید وہ ہماری گریس میں نہیں ہیں فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ آخر کاتھ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے پکارا تیرے سے وہاں کوئی عبادت کے لائق نہیں تو پاک ہے اِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ میں ہی ظالم تھا فَسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہمیں ان کی دعا قبول کرلی وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِّ اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی وَقَذَلِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ اور ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو وَذَكَرِيَا اِذْنَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا اور ذَكْرِيَا کو بھی یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ربہ مجھے تنہا نہ چھوڑ میں بے اولاد ہوں مجھے اکیلا نہ چھوڑ وَانْتَا خِيْرُ الْوَارِسِينَ اور تو بہترین وارث ہے فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَحَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی دعا بھی قبول کی اور انہیں یہیہیہ عطا کیے وَاسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اور ہم نے ان کے لیے ان کی زوجہ کی اصلاح کر دی کہ وہ بانج تھی ان کا بانج پن ختم کر دیا اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِيُونَا فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا یقیناً یہ سب لوگ دھوڑ 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 کیا کرتے تھے نیک کاموں میں اور پکارا کرتے تھے ہمیں رغبت اور خوف سے وَقَانُوا لَنَا خَاشِئِينَ اور وہ ہم سے ڈرتے رہتے تھے وَاللَّتِ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور وہ خاتون بھی یعنی حضرت مریم کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی افادت کی فَنَفَخْنَا فِيهَمِرْ رُوحِنَا تو ہم نے پھونک دیا ان میں سے اپنی روح کو وَجَالْنَاہا یعنی اللہ کا حکم آ گیا وَجَالْنَاہا وَبْنَاہا آیَتَلِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی بنا دیا تمام جہانوں کے لئے ایک نشانی اِنَّا حَازِئِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَةً یقیناً یہ جو بیان ہوا ہے تمہارا طریق زندگی اُمَّتَمْ وَاحِدَةً یہ ایک ہی دین ہے وَعَنَا رَبُّكُمْ فَابُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو فَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ بَعِنَاہُن مگر انہیں ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں کُلُنَای لَئِنْا رَاجَعُونَ سب کے سب میری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں ہماری ہی طرف فَمَئِيَا مَلْ مِنَفْسُ عَلِحَاتِ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنُ بِشَرْتِ صَحِبِ اِمَان بھی ہو فَلَا قُفْرَانَ الْإِسْوَائِ تو کوئی اس کی میند کی ناقدری کرنے والے نہیں ہے وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اور ہم اس کے سارے عمال کو لکھ رہے ہیں وَحَرَامًا عَلَا قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَهَا اور تیہ ہو چکا اس بستی کے لیے جسے ہلاک کر دیا ہم نے اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ وہ پلٹ نہیں سکیں گے حتی اذا فُتْحَتْ يَاجُجُو وَمَاجُجُو یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے يَاجُجُو مَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر برندی سے فِسلتے ہوئے نیچے آئیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ وَعْدُ الحقُّو اور قریب آ لگے گا وقت وعدہِ برحق کے پورا ہونے کا فَيْضَاهِيَ شَاخِصَتُونَ اَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُو یہاں تک کہ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْرَةٍ مِّنْ حَذَا اور پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت ہم ہی اس سے غفرت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ نہ ظالمین بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یقیناً تم اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو ان سب کا ٹھیکانہ حسب جہنم جہنم ہے اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ تم سب اس پر وارد ہونے والے ہو لَوْقَانَ هَاُلَائِ عَالِحَةً مَا وَرَدُوْهَا اور اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں وَقُلُّنْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کی وہاں چیخیں ہوں گی چلانا ہوگا وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہاں کچھ سن نہ سکیں گے اِنَّا اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَا یقیناً وہ لوگ کے فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لیے لَهُمْ مِنَّا حُسْنَا ہماری طرف سے اچھے انجام کا اُلَائِقَا انْحَا مُبَادُونَ یہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيصَهَا یہ جہنم کی بھنک بھی نہ پائیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ انفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش کریں گے ان کا جی ہمیشہ وہاں رہنے کو ہوگا یہ نوٹ کر دیجئے گا کہ ایک ہے انسان کا خود سکون میں ہونا لیکن دوسروں کی چیخ پکار وہ سنیں تو اس کو بھی سکون نہیں مل سکتا یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارہ فیصلے ہیں اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے کینسر کے مریض ہوتے ہیں کہ جب وہ بالکل آخری سٹیج پر پہنچے ہیں اور بڑی سے بڑی دوائیں ہیں درد ختم کرنے والی وہ بھی ان پر اثر نہیں کرتی اور وہ دن رات کر رہتے ہیں اور پورا علاقہ جو ہے یعنی اس گھر کے لوگ مسلسل ان کی آہیں سنتے ہیں اور بالکل جو آس پروس کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی آہیں سنتے ہیں تو وہ بھی چین سے سو نہیں سکتا اہل جنت کے لیے یہاں یہ وضاعت ہو رہی ہے کہ جہنم کی جو ہلاکتیں ہیں وہ ان کی بھنٹ بھی نہیں پائیں گے تاکہ ان کے آرام اور سکون میں فرق نہ آئے اور وہ ان نعمتوں میں جن کی ان کی خواہش ہوں گے رکھیں گے ان کے جی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یحظنم الفضا الاکبر ناغمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبرہت میں بھی وَتَتَلَقَّهُمَ الْمَلَائِقَةُوْا اور استقبال کریں گے ان کے فرشتے حَاذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں دفتر کتابوں کے یعنی جو پرانے زمانے کے کتابیں ہیں ان میں جو لکھنے والا ہوتا تھا مصنف وہ ایک صفحہ جو ہے وہ لکھتا تھا اور اس کو چپکا دیتا تھا پہلے صفحہ کے نیچے پھر اگلا صفحہ اس کے نیچے اور پھر یہ ایک رول بن جاتا تھا اس کے طرف اشارہ ہے کہ اسی طرح جیسے کتابوں کا رول ہوتا ہے ہم آسمان کو سمیٹ دیں گے اور جس طرح ہم نے اس کائنات کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کو واپس دہرائیں گے اور ہم نے لکھ دیا تھا زبور کے اندر یہ نصیت کے بعد کہ یقینا ہمارے نیک بندے ہی زمین کے وارث بنیں گے یقینا اس میں ایک بہت بڑی آگاہی ہے عبادت گزار لوگوں کے لئے اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر اے نبی کہہ دو کہ میری طرف تو وہی کی جاتی ہے اے نبی کہہ دو کہ میری طرف تو وہی کی جاتی ہے تو کہہ دے نا میں نے تو تمہیں ایرانیہ خبردار کر دیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرائے جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے یقینا اللہ ہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی وَيَا لَوْمَا تَقْتُبُونَ اور جو تم چھپا کر کرتے ہو کہتے ہو اس کو بھی جانتا ہے وَيْنَ عَدْرِي اور مجھے معلوم نہیں لَا اللَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ وَمَتَعُونَ الْاہِينَ کہ شاید یہ ہو تمہارے لئے ایک فتنہ اور برسنے کا موقع دیا جا رہا ہو تمہیں ایک مدد کے لئے قَالَ پھر دیکھئے قَالَ جو ہے وہ کھڑے زبر کے ساتھ ہے قَالَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے رَبِّكُمْ بِالْحَقْ اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَنُ وَلَا مَا تَصِفُونَ اور ہمارا رب اللہ مددگار و سہارا ہے ان سب باتوں کے مقابلے میں جو یہ بنا رہے ہیں اللہ 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 موسیقی